امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر بارہ دا بیٹ پینی ایک قاتل جنکرلی کا تاقب کر رہا ہے جو ایک سخت جپسی محلہ ہے جس میں باہر کے لوگوں کا خیال نہیں ہے وہ اپنے ہر شکار پر تین پیسے کالنگ کار کے طور پر چھوڑتا ہے اور کیس اورگنائزڈ کرائم انٹ کو سومپا جاتا ہے اس کے کپتان ایفے ابتدائی طور پر کارتال پر شک کرتے ہیں جو ایک رمانی مافیا ہے جو پڑوس کا محافظ اور ایفے کا سرگنا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایفے کو احساس ہوا کہ کارتال قاتل نہیں ہو سکتا آخر کال پولیس اہلکار اور کرائم بوس نے جنکرلی کے تری پینی کلر کو تلاش کرنے کے لیے ایک بیچین اتحاد بنایا ان کا مشن دونوں مردوں کو بدل دیتا ہے یہ سیریز ریمو کی غیر معمولی کہانی سناتی ہے جو ایک حقیقی شخص سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے ایک ایسا شخص جو اپنے عالی افسران کے خلاف جاتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں خاندان انصاف انتقام دوستی اور محبت کے گہرے تنازیات شامل ہیں اندن چوری کرنے والا گروہ جو ڈیزل اندن کی سمگلنگ کے لیے جانا جاتا ہے ایک طاقتور خاندان کے لیے کام کرتا ہے جو پورے علاقے کو چلاتا ہے ان کے بدلے میں صرف وہی چیز ملتی ہے جیسا کہ ریمو کہتے ہیں کتے کو دی گئی ہڈیاں جبکہ گینگ گندہ کام کرتی ہے چنگیز بوس تمام پیسے حاصل کرتا ہے ریمو جو سلوک اس کے خاندان کو ملتا ہے اسے قبول کرنے سے کاسر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھی کرنا پڑے نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ پہلا موقع ملتے ہی فسادات کے جھنڈے گار دیتا ہے جیسا کہ اس کے والد نے اپنے دور میں کیا تھا نمبر دس کارا دئی کارا خاندان کی زندگی ایک غلط الزام کی وجہ سے بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں نازف کارا کو اس قتل کے جرم میں قید کر دیا گیا ہے جو اس نے نہیں کیا تھا نمبر نو انلیمٹیڈ لاو انلیمٹیڈ لاو حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسوت کے گاؤں سے واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سال بعد حلیل اپنے بچپن کی پیاری یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رزوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے ایک خطرناک پڑوس دا پٹ چوکو ویلار نامی ایک مافیا خاندان چلاتا ہے جب خاندان دا پٹ کا کنٹرول کھونے کے خطرے میں ہے تو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو اب اپنے گھر واپس آنا پڑے گا جہاں سے وہ کبھی نہیں بچ سکتا تھا جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یاد داشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے گریجوئیٹ ہونا ہے اسے حجوم کے بوس جلال کارا باش کے ذریعے چلائے جانے والی ہے مافیا سندیکیٹ میں دراندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا جلال کی دنیا میں مزید شامل ہونے پر سارپ خود کو بوس کے محافظ ملک کے لیے گہرے جذبات پیدا کرتا ہوا پاتا ہے جلال نے اسے ایک چھوٹے سے بچے کے طور پر بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں سے پکڑا تھا ایک چھوٹے لڑکے مرد کے ساتھ سارپ کو بلا آخر پتا چلتا ہے کہ مرد اس کا طویل عرصے سے کھویا ہوا بھائی ہے جو بدلے میں جلال کے لیے اپنے مشن کا آغاز کر رہا ہے نمبر چھے کوزے گونے کوزے گونے دو بھائیوں کوزے اور گونے کی کہانی ہے کوزے بے باگ بے خوف اور بے ساگتا ہے گونے کوزے سے بلکل مختلف ہے وہ پور سکون مریض ہے بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتا اور سکول میں بھی بہت اچھا ہے ان بھائیوں میں صرف ایک چیز مشترک ہے وہ ہے جیمرے سے ان کی محبت جیمرے ایک لڑکی ہے جو حال ہی میں اپنے پروس میں منتقل ہوئی ہے کوزے کو جیمرے سے محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گونے اور جیمرے ایک دوسرے کے پیار میں ہیں جب گونے اور جیمرے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کس کیا تو کوزے تباہ ہو جاتا ہے ایک کار حادثہ جس میں بھائی شامل ہوتے ہیں ہوتا ہے جہاں ایک آدمی مارا جاتا ہے اگرچہ گونے گاڑی چلا رہا تھا کوزے نے اس کا الزام اپنے سر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی جو کہ ایک اچھا طالب علم ہے جیل جائے نمبر پانچ ادم فارا فارا ایک اٹھائی سالہ ایرانی خاتون ہے چھ سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استانبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگنٹ ہے وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے کیونکہ مدہ فاتھی نظام پیدائی سے ہی بہت کمزور ہے اس لئے کیرم شاہ بیماریوں کے لئے کھلا ہے اس لئے اسے جرہ سیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے فارا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استانبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے فارا کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لئے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے فرانس جائے گی لیکن فارا کی دنیا رات و رات بدل جاتی ہے وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور تاہیر لیکے سے ملتی ہے نمبر چار داریون کزگن کی خاندانی زندگی اس کے والد کے خلاف پکڑے جانے کے نتیجے میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جو ایک پولیس آفیسر ہے کزگن ایک غلامی درد غصے اور جدو جہد میں پڑ جائے گا جو بیس سال تک جاری رہے گا نمبر تین دف فیملی اسلان سوئیکان استانبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماہ حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے یہ سب کوئی دعا میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی خوبصورت ماہر نفسیات دیون دیون اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے این وست میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمر سکتی ہے نمبر دو گریم داغان مشرق میں خدمات انجام دینے والا ایک شولجر ہے کچھ تکلیف دے واقعات کی وجہ سے اسے اپنے ابائی شہر سے دو سال دور رہنے کے بعد وہ تھوڑا سا ذہنی وقفہ لینے کے لئے واپس آتا ہے تاہم جب وہ اپنے پڑوس میں واپس آتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا کیونکہ اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اس کی گیل فرینڈ آئیدن جس کے ساتھ اس کی پور جوش محبت تھی غائب ہو چکی تھی ان کی محبت اتنی شدید ہے کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو بھی وہ مکمل طور پر الگ نہیں ہو پاتے اس لئے اسے تلاش نہ کر پانا داغان پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اس کا خاندان ٹوٹ گیا ہے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ایک آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس کے بھائی نے سکول کو چھوڑ دیا ہے اور مشکوک کاروبار میں شامل ہو گیا ہے اور اس کے والدین الگ ہو چکے ہیں پتا چلا کہ داغان ہی گھر کو اکٹھا کر رہا تھا جب وہ چلا گیا تو سب کچھ ٹوٹ گیا نمبر ایک بلیک اینڈ وائٹ لف فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سردخون والا ہٹ مین ہے وہ اپنے مجرم چچا نامی کے لئے کام کرتا ہے دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی ماری تھی سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لئے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی جینے کے لئے بہت گندی زندگی گزاری ہے کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا ایک پور جوش محبت پیدا ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ